روس نے یکرین کے دارالحکومت کیو کو گھیرے میں لے لیا ہے اور روس کا جو آخری فوجی ہے وہ کیو شہر سے تقریباً ستائیس کلومیٹر دور ہے اس کے علاوہ جو بیلاروس ملک ہے مشرقی یورپ کا وہاں پر رشیہ نے پرمنٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مستقل طور پر اپنے فوجی اپنے ہتھیاروں کی جو سپلائی ہے وہ کرتا رہے گا اور یہاں پر بفرز اور منا کر یورپ کو وہ ٹیکل کرے گا دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بات کی ہے صدر پیوٹن کے ساتھ اور پیوٹن سے کہا ہے کہ آپ معاملات کو سلجائیں اور جنگ کی طرف مزید نہ بڑھائیں بہر حال رشیہ نے کہیں کہیں پر سیز فائر کا اعلان کیا ہے وہ سیز فائر اب دوبارہ وہاں پر بمباری ہونا شروع ہو گئی ہے اگر ہم بات کریں یکرین کی تو یکرین کے صدر زلنسکی نے بہارت کے وزیر اعظم نریندر موجی سے رابطہ کیا ہے اور رابطے کے اندر یہ بات کہی ہے کہ آپ رشیہ صدر کے اوپر پریشر بنائے تاکہ وہ جنگ بندی کی طرف آئے اور ہمارے ساتھ جو ڈائلاک چل رہے ہیں بہلا روس کے اندر وہ کامیاب ہو جائیں ناظرین اگرامی اس طرح کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے جو جنگیو تھے جو ایراک لیبیا افغانستان کے اندر لڑتے رہے ہیں امریکہ نے ان کو سویلین ڈیکلیر کر کے یوکرین بھیجنے کا اعلان کیا ہے جن کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے میں اس خبر کے بارے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں ناظرین اگرامی بات یہ ہے کہ امریکہ لگاتار اس یوکرین کی جنگ کے اندر ہے اپنا روپیہ پیسہ ڈپلو میسی پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں جوک رہے ہیں لیکن اب اس نے بڑا چال چلا ہے چال یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے ایک سولجر تھے جو سابقا سولجر تھے جو افغانستان کے اندر لڑکیا ہیں جو مختلف جگہوں پر تینات رہے ہیں ان کو اب انہوں نے کٹھا کیا ہے امریکہ والوں نے اور سویلین ڈیکلیر کر دیا ہے سویلین ڈیکلیر کر کے امریکہ نے ان کو ہتھیار دے کر دار الحکومت کیو کے اندر پہنچانے کا اعلان گیا ہے اور ان جنگجووں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ صدر زلنسکی نے اپنے آخری پتے چلنا شروع کر دیئے ہیں صدر زلنسکی نے بہارت کے وزیر اعظم ریندر موٹی سے رابطہ کیا ہے اور بہارت کے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ چونکہ آج کے ساتھ سٹرٹیجک پارٹنرشپ ہے رشیہ کی آپ کے اوپر بڑا رشیہ بھروسہ کرتا ہے ہتھیاروں کی فرامی کا معاملہ ہے پھر بڑی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ معاملات ہیں تو لہٰذا بہارت کو چاہیے کہ وہ رشیہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی طرف آئے لیکن چونکہ بہارت کارڈ کا حصہ ہے بہارت سٹرٹیجک طور پر ہے امریکہ کے کیمپ کے اندر چلا گیا ہے چائنہ کی پیوٹ پولیسی کا حصہ بھی ہے اور سعود چائنہ سی کے اندر انڈیا نوشن کے اندر بہت ساری اور جگہ پر امریکہ کے ساتھ مل کر وہ چائنہ اور رشیہ کو کنٹین کیا ہوا ہے تو لہٰذا بہارت کسی طور پر یوکرین اور رشیہ کی جنگ کے اندر کوئی سالسی کروا نہیں سکتا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر بہارت اتنا ہی اثر انداز ہوتا اس جنگ پر تو اپنے دو ہزار سے تین ہزار کے قریب ان کے یوکرین کے اندر سٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں پروفیشنلز ہیں پروفیسسٹس ہیں ان کو کیوں نہیں نکال پا رہے الٹا وہ پاکستان کی امیسی میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو بہارت والا معاملہ تو ختم ہو گیا اگر ہم بات کریں اسرائیلی پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کی تو نفتالی بینٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے صدر پیوٹن کی اور صدر پیوٹن نے ان کے کہنے پر مختلف جگہوں پر سیز فائر بھی کیا تھا لیکن آج اگر ہم تازہ ترین خبریں دیکھیں تو انہی جگہوں کے اوپر دوبارہ حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں پیوٹن نے اعلان کیا ہے کہ تیسرے جو ایٹمی پاور پلانٹ ہیں یوکرین کا اس کے اوپر بھی بہت جلد قبضہ کر لیں گے اور انہوں نے جو تارال حکومت کیو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی پیش قدمی کرنی شروع کر دی ہے قبضہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور رشیہ جو ہے یہ اس کام کے اوپر چل رہا ہے کہ کم مز کم نقصان ہو جنگ کے اندر منیمل نقصان ہو لیکن یوکرین اب جو ہے وہ اگریسیولی بیہیو کر رہا ہے تو مجبوراً رشیہ جو ہے وہ اگریسیولی رسپانس بھی کر رہا ہے